فرقہ ویسے ہوتا کیا ہے نام رکھنے سے فرقہ نہیں ہوتا یہ سن لیجئے ہم سمجھتے ہیں کہ تنظیم میں بنیمی ہیں فلان تنظیم فلان تنظیم شاید یہ فرقے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں فرقے کی ڈیفینیشن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے گروہ بندی کسی بھی طرح کی گروہ بندی اس طرح یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑاک اٹنا یہ ہے فرقہ واریت اپنا دھڑا چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہو چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو کسی بھی بنیاد پر اپنے لوگوں کی بات یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں اس بنیاد پر معاملہ کرنا یہ فرقہ واریت ہے نام رکھنا فکر فرقہ واریت نہیں سن لیجئے اگر کسی نے نام رکھا انجمن فلاح معاشرہ دوسرے نے رکھا انجمن فلاح انسانیت یہ دونوں گروہوں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں اگر یہ دونوں امت کے ساتھ جڑے ہیں اگر امت کے لیے کام کر رہے ہیں اگر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو تنظیم بنانا نام رکھنا فرقہ واریت نہیں ہے لیکن اگر وہی انجمن فلاح معاشرہ اور وہی انجمن فلاح انسانیت اپنے معاملات اس بنیاد پر تیہ کرنے لگیں کہ یہ چونکہ ہمارا ہے اور وہ تمہارا ہے حق اور انصاف کی بنیاد پر نہ ہو اللہ کے دین کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اس بنیاد پر ہو کون انجمن فلاح معاشرہ کا ممبر اور کون انجمن فلاح انسانیت کا ممبر اس بنیاد پر جب معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ فرقہ واریت ہو جائے گا پھر وہ فرقہ واریت ہے میں اس کی دلیل دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے آپ کی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مہاجر تھے اور کچھ انساری تھے مہاجروں کا ایک گروہ تھا انساریوں کا ایک گروہ تھا گروہ موجود تھے اور بہت ساری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے مہاجر صحابی بیٹھے ہوئے اتنے انساری بیٹھے ہوئے یعنی یہ مستقل دو گروہ موجود تھے تو گروہ گروہ کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہے اس نام کے ساتھ موجودگی کہ یہ مہاجر ہیں یہ انساری ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہیں لیکن ایک واقعہ ہوا کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے غالباً غزوہ بنی مصطلب سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مہاجر کی چھڑی لگ گئی ایک انساری کو قاسع راجل من المہاجرین راجل من الانسار حدیث کے الفاظ کہ ایک اس کا آپس میں جھگڑا ہوا اس نے اس کو سوٹی مار دی یا لگ گئی جھگڑا زیادہ ہو گیا جب جھگڑا زیادہ ہوا تو انساری نے اپنے انساریوں کو بلایا یال الانسار آؤ انساریوں میری مدد کرو اور اس نے مہاجروں کو بلا لیا یال ال مہاجرین اب اندازہ فرمائیے گروہ موجود ہیں پہلے سے اور بے شمار حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنے مہاجر اتنے انساری اور اس کو قطن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا لیکن یہ موقع آیا کہ لڑائی ہوئی اور اس بنیاد پر پکارا جا رہا ہے میں چونکہ انساری ہوں انساریوں آؤ میری مدد کرو اور دوسرا میں مہاجر ہوں مہاجروں آؤ میری مدد کرو معاملے کی بنیاد وہی گروہ جو پہلے سے موجود تھے اگر معاملے کی بنیاد نہیں تھے تو نہ صرف قابل برداشت تھے بلکہ قابل تحسین تھے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے من المہاجرین والانسار قرآن نے کہا ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے انسار ہو اس سے فرقی کوئی نہیں پڑتا لیکن اب اب معاملہ اس بنیاد پر تہہونا شروع ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انجمن فلاح معاشرہ کا تھا ایک انجمن فلاح انسانیت کا تھا اب جب معاملہ اس بنیاد پر ہوگا حدیث کے الفاظ ہے فَسَمَّاہُ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نہیں حدیث کے الفاظ کے سمیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا دی حکمت تھی نا بتانا تھا کہ فرقہ باریت کیا ہوتی ہے فرمایا فَسَمَّاهُ اللَّهُ 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 نے سُنا دی اللہ نے کان میں ڈال دی رسولہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لیا آپ نے پوچھا مَا بَالُ دَعْوَى جَهْلِيَتٍ یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے یہ جاہلیت کا دعویٰ کس نے کیا ہے یعنی مہاجر ہونا جاہلیت نہیں ہے اس بنیاد پر اپنے گرہ کو پکارنا یہ جاہلیت ہے انساری ہونا جاہلیت نہیں ہے قابل تحسین ہے لیکن اس بنیاد پر ان کو پکارنا یہ جاہلیت ہے فرمایا ما بالو دعویٰ جاہلیت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا لوگوں نے آکے بتا دیا جی ایک انساری کو چھڑی لگی تھی مہاجر کی دونوں آپ اس میں لڑ پڑے اس نے انساریوں کو بلالی اس نے مہاجر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا اس کو چھوڑ دیں یہ دعویٰ چھوڑ دیں فَإِنَّهَا مُنْتِنَةُن مُنْتِنَةُن عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گلا سڑا پھل ہو اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دیں گلا سڑا بدگودار پھل اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دیں تو اس کو بھی گلا سڑا دے گا وہ جو بدگودار گلا سڑا پھل ہے یا گلی سڑی سبزی ہو اس کو تازہ سبزی کے ساتھ رکھ دیں تو اس کو بھی گلا سڑا دیتا ہے اس کو عربی زبان میں اس بدگودار کو مُنْتِنَةُن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَالُدَعْوَى جَهْلِيَتِن یہ جہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے دعوها اس کو چھوڑ دو فَإِنَّهَا مُنْتِنَةُن یہ ایسی بدگودار پکار ہے یہ پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گی اس کو چھوڑ دو سمجھ آگئی کہ نام رکھ لینے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی ہے معاملہ اس بنیاد پر کرنے سے فرقہ واریت ہوتی ہے وہ تیرا یہ میرا وہ تمہارا ممبر یہ ہمارا ممبر یہ ان کا ممبر یہ ان کی بات یہ ہماری بات یہ ہوتا ہے فرقہ واریت ایک حدیث میں آیا کہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ بندی جیسی تیسی بھی ہو لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْأَصَبِيَّا جس قسم کے گروہ کی طرف جس قسم کے فرقے کی طرف کسی نے دعوت دی وہ میری امت میں سے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے جس نے کسی فرقے کی دعوت دی اور صحابی پوچھتا ہے مَلْعَصَبِيَا رَائِيَا رَسُولَ اللَّهِ یہ اصبیت ہوتی کیا ہے فرمایا عَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظَّلْمُ ابودعوش شریف کی اور بہکی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ بندی یہ ہے کہ تیرا اپنے دھڑے کا آدمی چاہے ظلم کرے چاہے جو مرضی کرے تو کہے کہ میرے دھڑے کا ہے اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظَّلْمُ اگر تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی مدد شروع کر دے تو یہ ہے گروہ بندی یہ ہے فرقہ واریت لہٰذا نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی اور ہم سب دیکھ لیں ہم تو نام نہ بھی رکھیں تو ہم دوسرے مسلک والے کو کچھا کھا جانے پر تُلے ہوئے ہوتے ہیں ہم معاملہ تیلے کرتے ہیں نام بعد میں رکھتے ہیں نام کا مسئلہ نہیں ہے کام کا مسئلہ ہے فرقہ واریت یہ ہے